بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے ساتھ ایک موچی اور اس کی بیوی کا واقعہ شیئر کریں گے ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی اسی دکان کے کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے اوزار رکھے ہوئے تھے یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیکے سے رکھے ہوتے موچی دن رات خوب محنت کرتا لیکن اس کے باوجود اسے اتنی آمدی نہ ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب موچی کی تمام جمع پونچی بھی ختم ہونے کو تھی اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بالعدہ کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے بھی رقم نہیں بچے گی یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا وہ جو جوتے بنا رہا تھا اس کا چمرہ وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھا اور اپنے رہیش والے حصے کی طرف چلا گیا کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی تنگ دستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے دوسرے روز صبح موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا کیونکہ کل جو چمرہ اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے امدہ جوتے نہ بنائے تھے موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا کہ کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں موچی کی بیوی نے کہا نہیں میں اتنے اچھے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں میں نے تو پہلے کبھی جوتے بنائے ہی نہیں موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شو کیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر ان پر پڑتی تھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش ظاہر کی اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا اب موچی نے اس رکم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمرہ بھی خرید لیا خریدداری سے فارغ ہو کر موچی واپس آیا تو شام ہونے کو تھی موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی جبکہ موچی چمرہ لے کر دکان والے حصے میں آ گیا موچی نے دو جوڑے جوتوں کے لیے چمرہ کٹا وہ ابھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا کھانا تیار ہے آ کر کھانا کھا لے باقی کام صبح کر لینا یہ سن کر موچی نے کٹا ہوا چمرہ اپنے کام کرنے والی میز پر چھوڑا اور رہیشی حصے کی طرف آ گیا دوسرے روز صبح جب موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے بغیر رہنا سکا کیونکہ رات کو موچی نے جو چمرہ کٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر بہت امدہ جوتے تیار تھے موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے اس مرتبہ بھی اپنی لاعلمی کا اظہار کیا موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں راکھ دیئے تھوڑی دیر بعد جوتے بگ گئے اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ موچی چمرہ کٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد یہ جوتے فروخت بھی ہو جاتے موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے ایک دن موچی کی بیوی نے کہا کہ ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لئے جوتے بنا کر جاتا ہے موچی نے کہا آج رات کو ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون ایسا مہربان ہے جو روزانہ ہمارے لئے کام کرتا ہے موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چملہ کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی سی علماری کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے آدھی رات کے وقت آتشدان کی چمنی میں کچھ آوازیں اتنی محسوس ہوئیں کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ دو خوبصورت نننی منی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتوں کے دونوں جوڑے تیار ہو چکے تھے خوبصورت جوتے میز پر اسی طرح چھوڑ کر دونوں نننی پریاں ہوا میں اڑتے ہی واپس چلی گئے موچی نے اپنی بیوی سے کہا بہت دنوں سے یہ نننی پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہے میرا خیال ہے ہم بھی انہیں کوئی توفہ دے موچی کی بیوی بولی دونوں پریاں ننگے پاؤں تھی اور ان کے کپڑے بھی عام سے تھے شاید انہیں ان کپڑوں میں سردی لگتی ہوگی کیوں نہ میں ان دونوں کے لئے کپڑے بنا دوں موچی نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اسی دن موچی کی بیوی نے دونوں پریاں کے لئے بہترین گرم جیکٹیں تیار کی اور ساتھ ہی دو جوڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جرابوں کے بھی بنا لئے دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے کی میز پر بجائے جوتوں کے لئے چمڑا کاٹ کر رکھنے کے دونوں نننی منی پریوں کے لئے جیکٹ اور جرابوں کے گفت پیکٹ تیار کر کے رکھ دئیے اور علماری میں چھپ کر پریوں کا انسار کرنے لگے آدھی رات کے بعد پریاں دکوان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میز پر جوتوں کے لئے چمڑے کی جگہ گفت دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد گفت کھولے تو آپس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراں جیکٹیں اور جرابیں پہن لی اب وہ دونوں پر گیاں بہت خوش تھی خوشی سے دونوں پر گیاں جھومتی رہی اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے دکان سے باہر نکل گئے اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے نہ آئیں موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا جو کہ امدہ اور خوبصورت ہوتے تھے اور وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے موازنہ نہ کر سکا